جشنی ایدی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہر گلبرگاہ میں ایک عظیم مشان اجتماع رکھا گیا ہے بطاریخ پندرہ اکٹوبر اتوار کے دن بمقام مغل گارڈن فنکشن ہال جس میں مہمان خصوصی مہمان مخر حضرت علامہ مغلانہ محمد فاروخ خان رزوی صاحب ناکپو سے تشریف لا رہے ہیں اور علماء اکرام بھی شرکت کریں گے اور اس اجتماع کی سرپرستی حضرت سید علیہ الحسینی صاحب خبلہ جانشین سجادہ نشین حضرت خاجہ مندہ ناظر حمد اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی فرمائیں گے اور دیگر مشایخین بھی تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات سے گزاری سہے گے کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں کام ہو لے لیجیے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں درود جیسے کہ ملاد نبی کا مہنہ ہے اسی مہنے کی مناسبت سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے پندرہ اکروبر بروز اتوار بعد نماز عشاء با مقام مول گارڈن فنکشن حال کرنگ روڈ گلو برگا اس اجتماع میں افتتاح سنی مرکزی بیت المال سنی مرکزی بیت المال کا افتتاح عمل میں آئے گا دو سعادات اکرام کے ہاتھوں انشاءاللہ اس کا افتتاح عمل میں آئے گا جس میں تخدس معاب حضرت حافظ سید شاہ علی الحسینی صاحب جانشین سجادہ نشین بارگاہ بندانواز علیہ رحمت و رزوان اور زیر حمایت علی جناب تخدس معاب حضرت الہاج سید مصطفی خادری صاحب سجادہ نشین بارگاہ رحمانیہ ملکھیڑ ان دو نجیب ترفین ہستیوں کی سرپرستی میں ان کے ہاتھوں سے انشاءاللہ العزیز سنی مرکزی بیت المال کا افتتاح عمل میں آئے گا اب تمام حضرات سے اور خلوص گزارش ہے بالخصوص عوام اہل سنت سے کہ اس اجتماع میں شرکت فرمائیں جس میں خصوصی مقرر حضرت علامہ فاروق خان رزوی صاحب جو ناکبور سے تشریف لا رہے ہیں ان کے بیان سے ان کی علمی گفتگو سے ان کے حوالجات سے انشاءاللہ عزیز عوام اہل سنت کو کافی جو ایسا فائدہ حاصل ہوگا اور انوان بھی ایسا ہے الحمدللہ معاملات اہل سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں یعنی اہل سنت و اجماعت کے معاملات پر جو تنخیدیں کی جاتی ہیں انشاءاللہ اس پر کافی اچھے انداز میں فاروق خان صاحب رزوی بانی سنی حنفی آرگنیزیشن انشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں بصیرت و فروز انداز میں سامائن کو سامائن اکرام کو بڑے ہی سلیس انداز میں کھلے انداز میں عملات اہل سنت کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائی اور اس کے علاوہ میں ازوان مقرر حضرت علامہ مولانا کاشف رضا شاد مزباہی صاحب ریسرچ اسکولر گلبرگا یونیورسٹی و مدرس دارلوم رضا مصطفیٰ کا بھی خطاب ہوگا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے پھر ایک مرتبہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وقت پر انشاءاللہ العزیز تشریف لائیں اور وقت پر اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروگرام وقت پر شروع ہوگا اور وقت پر ختم ہوگا اور مہمان مقرر کو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے تو کوشش یہ کریں گے کہ دس بجے انشاءاللہ العزیز فاروق خان رضوی صاحب کو اسٹیج پر مائک دینے کی کوشش کریں گے تو میں آپ تمام حضرات سے امید کرتا ہوں کہ آپ دوگ جوگ در جوگ اس اجتماع میں شرکت فرما کر اپنے علم و عمل میں اضافے کا ذریعہ حاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے معزز ساتھ ہوں ابھی جو آپ نے اعلانات سمات کے یہ بہت ہی مسرک کے بات ہے کہ ہمارے شہر میں اس اجتماع پھر تو چالو ہو گئے ہیں تو میں میرے دمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وقت مقررہ پر تشیف لا کر ثواب دائرین حاصل کریں اور اپنے ایمان کو مضبوطی کی طرف لانے کی کوشش کریں اور جو بھی ہمارے اخائد ہیں اس کو ہم سب ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم کیا ہے اخائد ہمارے پہلے معلوم کرنا ضروری ہے یہ تو میں اب تمامی حضرات سے گزارش کروں گا یہ وقت مقررہ پر تشریف لا ہے ہمارے پر موسیقی